وہ پورا واقعہ اگر سنا دے تو ماشاءاللہ جتنے بھی بیورت ہیں دلچزمی میں اضافہ ہو جائے ہیں کل جو بتایا تھا میں نے کہ میاں صاحب کے پاس وہ خواجہ مندر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ اکثر آتے تھے تو جب وہ آتے تھے آپ کے پاس ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آئے ہوئے تھے اور کوئی تھا نہیں میں پہنچ گیا میں پہنچا جہاں وہاں پہ تو دروازہ بڑھا ہوا میں نے دیکھا بھار چپل بھی کوئی نہیں ہے اندر سے کچھ آواز بھی آ رہی ہے یہ میاں صاحب کی بات کرنے کی تو میں نے ایسی دروازہ جب ہاتھ لگا ہے دروازہ کھل گیا میں اندر جہاں کا میں نے تو میاں صاحب کی نظر مجھے پڑھی آپ نے فرمایا کہ آ اندر آ جاؤ میں اندر چل رہ گیا دروازہ بند کر دو دروازہ بند کر دیا میں نے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو میں کیا دیکھتا ہوں میاں صاحب کے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں بلکل سفید بھلاک داڑی ہے ان کی اور اچھے بیٹھے ہیں تو میں بیٹھ گیا پیچھے سو ساتھ کر تو اب میاں صاحب سرگوئیشن میں کل بات کر رہے ہیں رہ گئے تو انہوں نے میری طرف دیکھا میاں صاحب سے کہنے لے کہ یہی بچہ ہے میاں صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہی ہے اچھا اچھا بھئی تو نہیں بات ہوئی پھر وہ کچھ میاں صاحب سے ان کی بات ہوئی اب وہ کھڑے ہوئے جانے کے لیے تو میاں صاحب بھی کھڑے ہوئے ساتھ میں اور میں بھی کھڑا ہو گیا اب انہوں نے میاں صاحب سے گلے ملے لے تو میرے سے انہوں نے ہاتھ میں لائے میں نے ہاتھ ملایا ان سے وہ ذرا پیچھے اٹھے میں نے میاں میں صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا جو میں نے وہ ذرا پیچھے اٹھے تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ تھے نہیں سلام میں نے کہا میاں یہ کھڑا ہے میاں صاحب ہنسل نے لگے کہنے لگے یہ حافظ سلیمان تھے اور یہ جنات ہیں اور ان کی عمر قریباً بارہ سو سال کے قریب ہے اور یہ محمدینے میں ہوتے ہیں اچھا ہوا تمہیں ان کو دیکھ لیا ایک بار انہیں تمہیں دیکھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد میرے ان سے ملاقات نہیں ہوئی پھر ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی حافظ خدا بخش صاحب سے یہ حافظ خدا بخش صاحب جو ہے حافظ سلیمان کے استاد تھے بھی جناتوں سے جناتوں سے اور ان کے بارے میں میاں صاحب فرماتے تھے وہ ان سے بھی ایسی بس سرسری میاں صاحب کی پاس ہی تھے تو میری صاحب سے خیر زیادہ بات نہیں ہو پائی تھی سرسری سی ملاقات تھی وہ ایک ان سے تو میہ صاحب نے فرمایا کہ یہ امام محمد جو حضرت علی کے بیٹے تھے امام محمد بن حنفہ یہ ان کے غلاموں میں سے تھے سمائے تو اس طریقے سے ہوئی ملاقات ہیں اور ایک باقاعدہ ہم نے ایک بار سورہ جن کا عمل کیا تھا تو اس میں کچھ وہ جنہ سے ملاقات ہوئی تھی ان کو دیکھنے کا ہوا تھا اتفاق اب ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی جنہات اتنے آسانی سے آ جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے اور کبھی بھی جنہات کو مسخر کرنے کے لئے یا تابع کرنے کے لئے اعمال نہیں کرنے چاہئے ہیں اسلام نے اس کو سفتی سے منع کیا ہے کیسا نہیں کرو کالر کا سفتی سکتا ہے آی افی بحیب